موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ سائن زہور کا نام سائن کیسے پڑا اور ساری زندگی گمنام رہنے والا سائن زہور مشہور کیسے ہوا شہر اکارا کی مردم خیز مٹی نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں اپنے فن کی دھاک بٹھائی اور وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا اس ویڈیو سیریس میں ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو اکارا کی شان کہلاتے ہیں اور ان میں سب سے پہلا نام کوگ سٹوڈیو سے شہرت پانے والے مشہور لوگ گلوکار سائن زہور کا ہے سائن زہور انیس سو سنتیس میں اکارا کی تحصیل دپالپور میں پیدا ہوئے وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے اور انہوں نے صرف پانچ سال کی عمر سے ہی گانا شروع کر دیا تھا دس سال کی عمر میں انہوں نے گھر کو خیر عباد کہہ کر درباروں اور خانکاہوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی صوفی بزرگوں کے مزارات پر گاتے ہوئے گزر گئی دو ہزار چھے سے پہلے سائن کا کوئی بھی کلام ریکارڈ نہیں ہوا تھا دو ہزار چھے میں ان کا پہلا مجموعہ کلام آوازیں کے نام سے میتھیڑا ریکارڈز کے ذریعے منظر عام پر آیا دو ہزار ساتھ میں ایک پاکستانی فلم خدا کے لیے بھی ایک گانا ریکارڈ کیا دو ہزار گیارہ میں انہوں نے برطانوی فلم ویسٹ ایز ویسٹ کے لیے نہ صرف گانا گایا بلکہ اس فلم میں اداکاری بھی کی مگر سائن کو اثر شہرت کوک سٹوڈیو کے سیزن ٹو سے ملی اس سیزن میں سائن کے گائے ہوئے کلام ایک علیف تیرے درکار نے دھوم مچا دی اس گانے کے بعد سائن ظہور نے کوک سٹوڈیو کے لیے اللہ ہوں اور تیرے عشق نچایا جیسی شاندار موسی کی بھی تخلیق کی عوامی گلوکار ہونے کی وجہ سے سائن ظہور بی بی سی ورلڈ میوزک ایوارڈ کے لیے نامزد بھی ہوئے تھے اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سائن کا اصل نام ظہور احمد ہے اور سائن ان کا نام نہیں بلکہ سندھی زبان کا ایک لقب ہے جو صوفی کلام کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے نہیں بگی موسیم monsieur موسیم